بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے اگر ابھی تک کامانا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پاکستان کی مختلف منڈیوں سے زریعہ جناس کے ریڈز لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ویڈیو بہت مقصر کریں گے کیونکہ کافی دوست کہتے ہیں کہ ویڈیو کو ٹو دی پوائنٹ رکھا کریں اگر ہم زریعہ جناس کے ریڈز کی بات کریں تو مکہیز شروع کرتے ہیں مکہیز کے مارکیٹ کل شام کو دوبارہ منڈے کی لپٹ میں آگئی کل مکہیز کے جو ریڈز تھے وہ چار ابھی تک آریف والا منڈی میں جو ریڈز تھے وہ ستائیس سو روپے اکراس کر گئے تھے اور کوشش یہی کی جاری تھی آوازیں یہی آ رہی تھی کہ جو اکارہ منڈی ہے یہ تین ہزار اکراس کر جائے گے کیونکہ آریف والا اور اکارہ منڈی کے جو آر تین کافس میں بہت جو ہے بہت پرانا جو مقابلہ رہتا ہے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام کے وقت جو مکہیز کے جو ریڈز تھے جو ستائیس سو روپے کے اوپر ٹریول کر رہے تھے دوبارہ واپس وہ ساڑھے پچیس سو روپے کے اوپر آگئے اور مکہیز کی مارکیٹ مکمل خموش ہوگی ہائی ٹیک فیڈ میلس جتنی بھی فیڈ میلس نہیں سب نے اپنے جو ریڈز ہیں وہ خموش کر دی ہے سب نے اپنی خریداری بند کر دی بڑے بڑے انیویسٹ کے میسے جانا شروع ہوئے کہ ہماری آرزی طور پر جو خریداری وہ بند ہو چکی ہے اور سنسنی خیز خبریں یہی پھیلائی جا رہی تھی کہ ویتنام میں جو مکہی کا جو مال گیا تھا پہلا جہاز گیا تھا وہ وہاں پر ریجکٹ ہو چکا ہے لیکن ایسی خبریں بلکل بے بنیاد ہیں آپ اندازہ کریں اتنی دیر میں مکہی جو ہے وہ کراچی نہیں پہنچ سکتی تو اتنی دیر میں مکہی جو ہے وہ ویتنام کیسے پہنچ گی تو سب یہ خبریں جھوٹی تھی تو جب سار سدباب کیا گیا تو وہاں پر کراچی میں ایک انویسٹر ان کی فوت کی ہو گی تھی جو بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں ان کی وجہ سے جو مکہی کی جو مارکیٹ تھی اس میں دوبارہ جو ہے وہ خموشی ہو چکی ہے کیونکہ کافی زیادہ مقدار میں لوگوں نے سپلائی جو منڈیوں میں بیجنا شروع کر دی سپلائی بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو منڈیوں میں جو مکہی کے جو ریڈز تھے وہ کم ہو گئے اگر ہم اس وقت ذریعہ جناز کی ریڈز کی بات کریں تو تل کے جو ری� کیٹا میں کافی مضبوط نظر آ رہی ہے ایمپورٹر ایکسپورٹر کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہیں تل کو ایکسپورٹ کرنے کی تیاریوں میں تو تل کے جو ریڈز ہیں وہ دوبارہ ساڑھے انیس ہزار سے لے کے بیس ہزار میں سیل ہو رہے ہیں اور مید یہ کی جاری کہ تل کے جو ریڈز ہیں یہ پچیز ہزار بھی کراس کر سکتے ہیں ان میں مندے کا کوئی امکان نہیں ہے کپاس کے ریڈز کی بات کریں تو کپاس کے ریڈز ساڑھے دس ہزار کو ٹ کر چکے ہیں گندم کے ریڈز کی بات کریں تو گندم جو آپ سندھ کے بعد اور راولپنڈی سلام آباد کے بعد جو گندم کے پنجاب کے جو ریڈز ہیں ان میں بھی نمائی اضافہ ہو چکا ہے کل کے دن سے اگر ریڈز کی بات کریں تو ستر ریڈز جو ہے وہ ریڈز جو انکریز ہو چکا ہے اس وقت لاور کی مارکیٹ جو ہے وہ سنتالی سو بیس روپے کراس کر چکی ہے آنے والے دنوں میں جو گندم کے جو ریڈز ہیں یہ پانچ زار ضرور کراس کر جائیں گے اگر ہم منجی کے ریڈ اس ٹیم کافی آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں ہائیبرٹ منجیز کریڈ بھی دوبارہ بال ہو چکی ہیں سپری کریڈ کی بات کریں تو چار ہزار دو سور پیسے لے کے چار ہزار پانچ سور پیسے لے کے چھ 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 ہزار پانچ سور تو آنے والے وقت میں جو بھی روزانہ کی بنیاد پر کیونکہ جس طرح بھی بولی ہوتی شام چاروی تک وقتاً فقتاً انشاء اللہ ہم آپ کے ساتھ ٹچ ہوتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو چیلے گے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور اگر پیدا کا آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ